کانگریس بوکھلائی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ بوکھلاہٹ میں غلام نبی آزار جیسے نیتا ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک نیتا پارٹی اور ان کے سٹین کے خلاف بول رہی ہیں کانگریس دسٹرب ہے لیکن سب سے زیادہ دسٹرب راہل گاندھی ہیں لوگ صبح میں آرٹیکل تین سو ستر پر نہ تو راہل گاندھی بولے اور نہ ہی سونیا گاندھی لیکن پردے کے پیچھے کی سیاست خوب ہوئی راہل گاندھی یہ اب تک جو بیان آئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ خود تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہیں کیا بولنا اور کیا کرنا ہے اس لیے جب پہلی بار ان سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے پر سیدھا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر پرلا جھاڑ لیا کہ میں اب کانگریس کا ادھیاکش نہیں ہوں اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر مودی سرکار پر سنبیدھان کے اولنگھن کا آروپ مڑ دیا لیکن جب ایک بار پھر ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے کے بدلے یہ کہہ دیا کہ don't disturb me آرٹیکل تین سو ستر پر پوری کانگریس دو پھار ہے ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بھی اس مسئلے پر ہوئی پارٹی نے اپنی لائن تیبھی کی لیکن جن پارٹی لائن کو ماننے والے نتاؤں کی سنکھہ لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے ایسے میں راہل گاندھی کا یہ کہہ دینا کہ don't disturb me سمجھ سے پرے ہے آخر راہل گاندھی کانگریس کے ادھیاکش رہے ہیں استیفہ دینے کے بعد بھی تقنیقی روپ سے آج بھی وہ پارٹی کے ادھیاکش ہی ہیں کیونکہ اب تک ان کا استیفہ پارٹی نے سویکار نہیں کیا اس لیے سوال تو ان سے ہی پوچھے جائیں گے جواب دینا نہیں دینا راہل گاندھی کی مرضی ہے دیش کے پور وراشترپتی پرڑب مکھر جی کو بھارت رتن سے سمانت کیا گیا اس بات کی خوشی سب سے زیادہ کانگریس کو ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ گاندھی پریوار کو کیونکہ پرڑب مکھر جی اندرہ گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک کے ساتھ دشکوں سے کام کرتے رہے اور کانگریس کے لیے اپنا پورا جیون دے دیا لیکن پتہ نہیں پرڑب مکھر جی کو جب بھارت رتن پردان کیا گیا تو اس سماروح میں گاندھی پریوار کا کوئی صدق سے کیوں نہیں پہنچا حالانکہ کانگریس کے جناردن دویے دی آنند شرما بھوپیندر ہڈا ششی تھرور سہید کئی نیتا اس سماروح میں شامل ہوئے گاندھی پریوار ہی نہیں پورا پردان منتری منموحن سنگھ بھی اس سماروح میں نہیں آئے کانگریس کے شیرش پریوار کے نہیں آنے سے چرچاؤں کا بازار گرم ہے سوتر بتاتے ہیں گاندھی پریوار پرڑب مکھر جی کی پی ایم موڈی سے بڑھی نزدیکیوں کی وجہ سے ناراض ہے جس میں تمام باتوں کو درکنار کر شامل ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں چندر بابو نائیڈو یاد ہے نا یہ وہی ہیں جو لوگ سبح چناؤں میں نتیجوں سے پہلے تک دلی میں کانگریس کی سرکار بنوانے کے لیے دلی سے کولکاتا اور لکھناؤ تک اڑتے پھر رہے تھے صبح سونیا گاندھی کے ساتھ میٹنگ دوپہر میں ممتہ بنرجی کے ساتھ میٹنگ اور پھر دیر شام راہل گاندھی کے ساتھ ملا کرتے تھے لیکن پی ایم موڈی کی ہوا کیا بہی ایک بار پھر سے انڈی اے میں انٹری کے لیے بے قرار ہو گئے سنسد کے دونوں صدنوں میں لگاتار موڈی سرکار کا سمرتن کر کے اپنے لیے انہوں نے تھوڑی سی گنجائش بچا رکھی ہے یہاں تک کہ آرٹیکل تین سو ستر پر بھی وہ سرکار کے ساتھ بنے رہے اور پکش میں متدان کروایا اس چکر میں فاروخ عبداللہ کو بھول گئے جنہوں نے ان کے لیے چناو پرچار بھی کیا تھا فاروخ عبداللہ سے ٹی ڈی پی کا گٹھ بندھن انٹی راما راو کے زمانے سے ہے لیکن غلطی صدارنے کے لیے چندربابو نائیڈو نے انہیں بھی بھولا دیا چندربابو نائیڈو دو بار انڈی اے میں آئے اور دونوں بار باہر نکالے گئے اب تیسری بار انٹری کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم موڈی ڈی اے کے دروازے ان کے لیے کھولیں گے کیونکہ جگن موہن ریڈی سے موڈی سرکار کے بہتر رشتے ہیں اور پی ایم موڈی تتھا آمیت شاہ بی جے پی کی جڑیں آندر پردیش میں مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پچھلے دنوں ٹی ڈی پی کے چار راجہ سبھا سانسد بی جے پی جوائن کر ہی چکے ہیں یور ریپورٹ نیوز آف انڈیا کانگریس کے ورشت نیتا رہے بھوونیشور کالیت بی جے پی میں شامل ہو گئے بھوونیشور کالیت راجہ سبھا میں کانگریس کے چیف وپ بھی تھے راجہ سبھا میں آرٹیکل تین سو ستر کے ماملے میں پارٹی سے اسہمت ہونے کے بعد انہوں نے بحث کے دوران ہی راجہ سبھا اور کانگریس کی سدسیتہ سے استیفہ دے دیا استیفہ دینے کے بعد انہوں نے پارٹی پر وپ جاری کرنے کا دباؤ ڈالنے کا آروپ لگایا اور کہا کہ کانگریس دیش کے موڈ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور ان کا یہ قدم آتم گھاتی ثابت ہوگا جانکار بتاتے ہیں کہ غلام نبی آزاد اور احمد پٹیل ان پر وپ جاری کرنے کا دباؤ ڈال رہے تھے راجہ سبھا سے کالیت نے تو استیفہ دے دیا لیکن کانگریس کے کئی سانسد نے پارٹی لائن سے ہٹ کر سرکار کے پکش میں ووٹ ڈالا تھا تب ہی سے یہ تیم آنا جا رہا تھا کہ کالیت بی جے پی میں شامل ہوں گے اور آخر کار انہوں نے بی جے پی کی صدہ ستہ لے لی سوطر بتاتے ہیں کانگریس کے کئی سانسد اور نیتا پارٹی لائن سے خوش نہیں ہیں اگر پارٹی نے ان کی بات نہیں مانی تو کئی اور استیفے ہو سکتے ہیں ریپورٹ نیوز آف انڈیا رامپور والے اپنے سانسد کو یاد کر رہے ہیں اور ایک آزم خان ہے جو رامپور آتے ہی نہیں آزم خان ویدھائک رہے ہوں یا منتری لیکن ہر شنیوار اور عویوار کا دن ویرامپور میں ہی بتاتے رہے ہیں لیکن جیہ پردہ کو ہرا کر سانسد کیا بنے رامپور کو ہی بھول گئے کانگریس علپ سنکھک ویبھاگ کے پردیش شپا دھیکش فیصل خان لالا کہتے ہیں کہ آزم خان کو پتا ہے کہ ویرامپور آئیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے اسی در کی وجہ سے ویرامپور سے دور ہی رہتے ہیں سماج وادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادف صفائی دیتے ہیں کہ دلی میں سنسد کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے سب جانتے ہیں انہیں راجنیتی کارنوں کے کئی معاملوں میں پھنسایا گیا ہے بہت جلد ہی وہ اس سب سے مقت ہو جائیں گے ان کی پتنی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ جلد ہی رامپور آئیں گے بی جے پی کے پردیش پروقتہ ڈاکٹر چندر موہن کہتے ہیں یہ آزم خان کا سچ سامنے آ رہا ہے اس لیے وہ مہ چھپائے گھوم رہے ہیں آزم خان کے خلاف حال ہی میں کئی معاملے درج کیے گئے ہیں وجہ چاہے جو ہو لیکن آزم خان کے رامپور سے غائب ہونے کی کوئی تو وجہ ہوگی ہی چناوی فضیحت تو دور کی بات ہو گئی آٹکل تین سو ستر پر کانگریس نے تازہ تازہ اپنی فضیحت کروائی ہے گلام نوی آزاد سرکار کے فیصلے کے خلاف کرے ہو گئے لیکن ابشیک منو سندھوی جناردن دیویدی جوتی رادیتی سندھیا دیپیندر ہڈڈا ملن دیوڑا جوتی مردھا جیسے تمام نیتہ سرکار کے ساتھ دکھیں پارٹی میں شروع ہوئی اس گھٹباجی کے بیچی نئے ادھیاکش کا چناو ہونا ہے ادھیاکش ایسا ہو جسے سب کا سمرتن اور ساتھ ملے لیکن صاف ہے کہ کئی چھوٹے چھوٹے گھٹوں میں بٹی کانگریس میں ایسا کون سا نیتہ ہے جسے پوری پارٹی اسی طرح سویکار کری گی جیسے گاندھی پریوار کو کرتی ہے اس سوال کا جواب شاید نہیں ہے راحل گاندھی نے خود تو استفادے دیا لیکن ایک نکتہ فسا گئے کہ گاندھی پریوار کا کوئی ادھیاکش نہیں بنے گا مطلب کی پریانکا گاندھی کے فلحال ادھیاکش بننے کی راہ میں راحل پہلے ہی کانٹا ہو چکے ہیں تو پھر کانگریس کے پاس دوسرا ایک ہی راستہ بچتا ہے یہ کسی دوسرے تیسرے کو ادھیاکش بنا دیا جائے اور ایک دو سال یا پھر کچھ مہینوں کے بعد کمان پریانکا گاندھی کو سوپ دی جائے سوال یہ ہے کہ آخر وحن کون نیتہ ہوگا جو ادھیاکش بننا چاہے گا کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے بلی کا بکرا تو بننا ہی پڑے گا کیونکہ گاندھی پریوار اس سے اپنے من کی بات تو کروائے گی اور اگر نہیں کروائے اس میں وہ پچھلا پردرشن بھی دوہرہ پانے لائک نہیں دکھتی ایسے میں نئے ادھیاکش کی فضیحت ہونی تائے ہے نئے ادھیاکش کے سامنے ایک دو نہیں کئی چناؤتیاں ہوں گی سنگٹھن سے لے کر بی جی پی کے مقابلے کے لیے پارٹی کی لائن تائے کرنا بی جی پی کی لائن تو تائے ہے اب کانگریس اس کا کیسے مقابلہ کرے گی مطلب صاف ہے کہ کانگریس اپنے میں ہی اپنوں سے بڑی طرح گھر گئی ہے اور کوئی دوسرا راستہ دور دور تک دکھ نہیں رہا بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا آرٹکل 370 پر بٹی کانگریس کہ نیتا ابھیشیک منو سنگوی نے پارٹی کے سامنے ایک نئے مشکل کھڑی کر دی ہے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی ٹھیک پہلے انہوں نے کہا کہ ادھیاکش ایسا ہونا چاہیے جو سہمتی بنا کر چلے اور بہتر ہے کہ پارٹی چناؤ کر آ کر نئے ادھیاکش کا چاہیان کرے لیکن جو بھی ہو جلدی ہو ابھیشیک منو سنگوی کی یہ باتیں لگتی تو سہی ہیں لیکن ایسا کر پانا کانگریس کے لیے آسان نہیں ہے پارٹی میں ادھیاکش کا چناؤ ہو ایسا تو خود گاندی پریوار ہی نہیں چاہے گا اور نہ بھی نیتا چاہیں گے جو آرٹکل 370 پر سرکار کے خلاف کھل کر آگے کھڑے ہیں اصل میں راحل گاندی کے اسطیفے کے بعد سے کانگریس میں اسمنجس کا دور ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ادھیاکش کے لیے پارٹی میں کئی اسطر پر کئی بار بات ہو چکی ہے لیکن سہمتی کسی پر نہیں بنی جن یوانیتاؤں کے نام سامنے آئیں ان میں جوتیرادیتی سندھیا کا نام سب سے آگے تھا لیکن آرٹکل 370 کے سوال پر سرکار کا سمرتن کرنا ان کے خلاف گیا کیونکہ گاندی پریبار ایسا نہیں چاہتا تھا اسی لیے ان کے نام پر اب شاید ہی کوئی بات ہو باقی کھڑگے سے لے کر شندے تک اور مکل واسنک سے لے کر اشوک گہلوت تک یہ جتنے بھی نام ہیں یہ ان نیتاؤں کے امیدوار ہیں جو چن کر آنے والے نیتاؤں سے پرہیز رکھتے ہیں اور ان کا پتہ صاف کرنے میں جوٹے رہتے ہیں اب شیق منو سندھوئی بھی انہی نیتاؤں میں ہیں جنہوں نے سرکار کے پکشو بیورو ریپورٹ نیوز اکنگیا